دوستو امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی دلچسپ کہانی لے آئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لے آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوہی ہمالیہ کے دامن میں ایک خوبصورت سا ملک کیلاش تھا ہمالیہ ہندوستان کے شمال میں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے یہاں بڑی بڑی جھیلے ہیں سر سبز و شادہ پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر ہیں یہاں انتہائی بڑے بڑے گلیشرز ہیں جن کو پار کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ملک کیلاش بھیڑیوں کا ایک چھوٹا سا ملک تھا جو چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گرا ہوا تھا بھیڑی اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیلاش ملک انسانوں کا ہوگا تو آپ غلط ہیں یہ واقعی بھیڑیوں کا ملک ہے انسان نمہ بھیڑیے جو انسانی شکل میں رہتے ہیں اور صرف شکار کرنے کے لیے ہی بھیڑیوں کا روپ دھارتے ہیں آج سے کئی سو سال پہلے یہ بھیڑیے مختلف ممالک میں انسانی آبادیوں میں ہی رہتے تھے یہ انسانی شکل میں لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے تھے اور انہیں پہچاننا ممکن نہیں ہوتا تھا یہ انسانوں کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور ہزار ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی بھیڑیوں کی یہی طاقت اور عمر ان کے لیے خطرہ بن گئی ان کے خون میں بھی طاقت تھی سو سال کا ایک انتہائی بھوڑا اور لاغر ترین انسان بھی اگر ان کا خون پی لیتا تو وہ بیس سال کا طاقتور نوجوان بن جاتا انسانوں کو جب اس طریقے کا پتا چلا تو وہ خود انسانی بھیڑیوں کو مار کر خون پی پی کر جوان ہونے لگے آہستہ آہستہ ان بھیڑیوں کی تعداد ختم ہونے لگی انسان پوری دنیا سے ان کو تلاش کر کے مارنے اور خون پینے لگے لاکھوں کے تعداد میں پائے جانے والے بھیڑیے کم ہوتے ہوتے ہزاروں میں آگئے انسان ان کے خون کے پیاسے تھے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ بھیڑیے ہمالہ کا دشوار گزار سفر کر کے یہاں بس گئے کیونکہ یہ علاقہ چاروں طرف سے بلندو بالا پہاڑوں سے گرا ہوا تھا اس لئے یہاں تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا یہاں صرف پچاس بھیڑیے ہی آئے اور صرف وہی بچ سکے باقی پوری دنیا میں ان کی آبادی ختم ہو گئی اب دنیا میں صرف کیلاشی ایک ملک تھا جہاں انسانی بھیڑیے رہتے تھے ان کی تعداد بھی پچاس سے بڑھ کر پانچ ہزار ہو گئی تھی انسانوں نے یہاں پہنچنے کی بھی کوشش کی لیکن یہاں ہمالیا میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا اس کا نام نور شاہ تھا بزرگ نور شاہ نے ملک کیلاش کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیا اس حصار کے وجہ سے کوئی بھی انسان ان پہاڑیوں کو عبور کر کے کیلاش نہیں پہنچ سکتا تھا کیلاش کا بادشاہ قاشان ایک رحم دل بھیڑیا تھا وہ اپنے ملک میں انصاب اور محبت سے حکومت کرتا تھا ان کی ایک ہی بیٹی شہزادی جھولیا تھی شہزادی جھولیا اپنے باپ شاہ قاشان کے برکس ایک مگرور اور ظالم شہزادی تھی پورے ملک کیلاش میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی کیلاش ملک کے تمام بھیڑیے اس سے شادی کی خواہش مند تھے وہ سارے شہزادی جھولیا کی ایک جھلک پر بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے لیکن شہزادی جھولیا ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی وہ ہمیشہ ان کی بے عزتی کرتی اور ان پر بہت ظلم بھی کرتی تھی شہزادی جھولیا کے ظلم سے کوئی بھی انسان یا جانور محبوظ نہیں تھا کلاش میں ایک نوجوان چروہہ علی اپنی بھوڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ سارے دن پہاڑوں پر بھکریاں چرائے کرتا تھا اور شام کو اپنی بھوڑی ماں کی خدمت کرتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا تھا علی کی بھوڑی ماں اس سے ہمیشہ دعائیں دیتی رہتی تھی ایک دن شہزادی جھولیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی تھی جب اسے بکری کا ایک چھوٹا بچہ نظر آیا جو بلکل سفید رنگ کا تھا بلکل روئی کی طرح سفید شہزادی جھولیا کو وہ بچہ بڑا خوبصورت لگا اور وہ اس بچے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی شہزادی جھولیا چونکہ ایک ظالم شہزادی تھی اس لئے بکری کے بچے کو بھی معلوم ہوا اور وہ شہزادی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا وہاں اس کی ماں دوسری بکریوں کے ساتھ گھاس چر رہی تھی یہ ساری بکریوں علی چروہے کی تھی شہزادی جھولیا بھی بچے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی بچے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان کی طرف لمبی چھلانگ لگائی لیکن وہ دوسری چٹان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نیچے گہرائی میں گر گیا علی چروہے نے جب بچے کو چٹان سے نیچے گرتے ہوئی دیکھا تو وہ بھاگ کر نیچے آیا تاکہ بچے کو بچا سکے لیکن وہ چھوٹا بچہ چٹان سے نیچے گرتے ہی مر گیا علی نے اس کا بے جان جسم اٹھایا اور شہزادی جھولیا کے پاس آ گیا شہزادی بکری کا بچہ مر گیا ہے علی نے بچے کا مردہ جسم شہزادی جھولیا کی قدموں میں رکھتے ہوئے کہا علی کو بھی شہزادی جھولیا بہت پیاری لگتی تھی وہ بھی شہزادی کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا لیکن اسے شہزادی کی گسے سے بھی بہت در لگتا تھا اسے معلوم تھا شہزادی جھولیا بڑی ظالم شہزادی ہے تم بکری کے بچے کی موت کا الزام خمپر لگا رہے ہو شہزادی جھولیا نے گسے سے کہا نہیں نہیں شہزادی صاحبہ میں ایسی جرات کیسے کر سکتا ہوں علی نے شہزادی جھولیا کا گسہ دیکھا تو فوراں اسے معاہ پھی مانگنے لگا نہیں تم نے ہماری بیزدی کی ہے تم نے شہزادی جھولیا کی بیزدی کی تمہیں اس کی سزا ملے گی شہزادی جھولیا نے گسے سے چنگھارتے ہوئے کہا اس کی شکل بدلی اور وہ ایک خونکھار بھیڑیا بن گئی بھیڑیا بنتے ہی شہزادی جولیا نے چھلانگ لگائی اور علی چروہی کی ٹانگ دانتوں سے پکڑ لی وہ علی کی ٹانگ کو گسے سے چیرنے لگے کچھ دیر تک علی کی ٹانگ کو بھنبھوڑنے کے بعد اس نے ٹانگ چھوڑ دی اور علی کو چٹان سے نیچے دکھا دیا علی نیچے گرا تو اس کی زخمی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہش ہو گیا علی اپنی بھوڑی ماں کا اکلوتا سہارا تھا ٹانگ ٹوٹنے کے بعد وہ اب بکریہ نہیں چرا سکتا تھا اس لیے اس نے بکریہ بھیج دی اور چوک میں بیٹھ کر ٹوکریہ بنانے لگا دونوں ماں بیٹے شہزادی جولیا کے ظلم کا شکار ہوئے تھے لیکن وہ بیچارے شہزادی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیلاش سے ہزاروں کلومیٹر دور اٹلی کے شہر میلان میں مونکہ جادو گرنی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی منتر پڑھ رہی تھی کمرے کے بلکل درمیان میں مومبتیوں کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا اور مونکہ جادو گرنی اس دائرے میں بیٹھی منتر پڑھنے میں مصروف تھی اس کے سامنے آگ جل رہی تھی جسم سے دھوہ نکل رہا تھا پورے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مونکہ جادو گرنی کی آواز بلند سے بلند تر ہو رہی تھی اچانک آگ سے نکلنے والے دھوے کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مکرو سورت شیطان نمودار ہو گیا اس کے بڑے بڑے دو سینگ تھے اور بالوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سامپ لٹک رہے تھے سامپ اس کے سر پر رینگ رہے تھے یہ کالا شیطان تھا کالی طاقتوں کا سب سے بڑا شیطان مونکہ جادو گرنی بتاؤ تم نے ہمیں کیوں بلائیا ہے کالے شیطان کی چنگھارتی ہوئی آواز آئی تو مونکہ جادو گرنی نے منتر پڑھنا بند کر دیا اور آنکھیں کھول دی کالے شیطان اے میرے مالک اے کالی طاقتوں کے سب سے بڑے مہان شیطان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے مونکہ جادو گرنی نے سامنے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھولو اے جادو گروں کی ملکہ تمہیں ہماری کونسی مدد کی ضرورت ہے کالے شیطان نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا کالی طاقتوں کے سب سے بڑے شیطان کالے شیطان مجھے ہمیشہ زندہ اور جوان رہنے کا کوئی طریقہ بتائیں میں ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا چاہتی ہوں مونکہ جادو گرنی نے اس سے پوچھا نہیں مونکہ جادو گرنی یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ زندہ رہنے کا عمل بہت مشکل ہے تم اسے نہیں کر سکتی ہو اس لئے تم اسے بھول جاؤ کالے شیطان نے اسے منع کرتے ہوئے کہا نہیں اے شیطانی طاقتوں کے بادشاہ مجھے عمل بتائیں میں اسے ضرور پورا کروں گی اور ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں گی مونکہ جادو گرنی نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راز آج معلوم کر لینا ہی چاہتی تھی ٹھیک ہے مونکہ جادو گرنی اگر تم سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا جب بھی کالی طاقتیں حرکت میں آتی ہے اس کے مقابلے میں روحانی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں اس عمل سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا کالے شیطان نے مونکہ جادو گرنی سے کہا لیکن وہ بزد رہی تو وہ عمل بتانے لگا مونکہ جادو گرنی یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہمالیہ کے دامن میں بھیڑیوں کا ایک ملک کیلاش ہے وہاں کے بادشاہ کاشان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے اس کا نام شہزادی جولیا ہے اگر تم کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیا کو مار کر اس کے خون سے گسل کرو اور اس کے دل سے نکلے ہوئے خالص خون کا ایک پیالہ پیلو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاؤگی تم قیامت تک زندہ اور جوان رہوگی کالے شیطان نے اسے طریقہ بتاتے ہوئے کہا ارے یہ تو انتہائی آسان طریقہ ہے میں اس دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہو میں آفی جاتی ہوں اور شہزادی جولیا کو اٹھا کر لے آتی ہوں مونکہ جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں مونکہ جادوگرنی یہ اتنا آسان نہیں کلاش ملک کے گرد ایک روحانی بزرگ نور شاہ نے حصار قائم کیا ہوا ہے تم اس حصار کو توڑ کر کلاش میں داخل نہیں ہو سکتی تم جیسے ہی کلاش کی خدود کو کراس کروگی جل کر بسم ہو جاؤگی تمہیں کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیا کو کلاش سے باہر لانا ہوگا لیکن وہ جیسے ہی روحانی حصار سے باہر آئے گی اس کی یاداشت چلی جائے گی اور وہ بھیڑیا بھی نہیں بنے گی شہزادی جولیا روحانی حصار سے باہر نکلتے ہی عام انسان بن جائے گی تم اس کو تب ہی مار کر کھون پی سکتی ہو جب وہ مکمل بھیڑیا بن گئی ہوگی اگر تم نے اس کو انسانی حالت میں مار کر کھون پیا تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کالے شیطان نے پوری تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کہا مونکہ جادوگرنی تم اس روحانی حصار کے پار نہیں جا سکتی ہو اور شہزادی جولیا جیسے ہی حصار سے باہر آئے گی تو وہ ایک عام انسان بن جائے گی جبکہ تم شہزادی جولیا کو تب ہی مار سکتی ہو جب وہ ایک بھیڑیے کے روپ میں ہو تو یہ سب کچھ ناممکن ہے اس لئے تم ان سب چیزوں کو بھول جاؤ اور شیطان نے جو ہزار سال کی زندگی دی ہے وہی بہت ہے کالا شیطان اسے سمجھانے لگا لیکن مونکہ جادوگرنی نے پکہ اہد کر لیا تھا کہ وہ دائمی زندگی حاصل کر کے ہی رہے گی اس نے کالے شیطان سے مزید تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اسے بس اتنا ہی معلوم تھا وہ چلا گیا تو مونکہ جادوگرنی نے ایک بار پھر عمل کرنا شروع کر دیا اس بار اس نے مومبتیوں کی تعداد بھی دھگنی کر دی تھی وہ پوری رات اونچی آواز میں منتر پڑتی رہی آخر صبح کے تین بجے کے قریب کمرے میں ایک چھوٹا سا بونہ نمدار ہوا بونے کا قدر بمشکل ایک ہاتھ کے برابر تھا اس کا کالا سیاہ رنگ تھا چہرے پر انتہائی بڑی بڑی موچے تھی یہ بونہ شیطان تھا مونکہ جادوگرنی اسے دیکھتی ہی سجدے میں گر گئی اسے معلوم تھا بونہ شیطان انتہائی ظالم شیطان ہے وہ اگر گسے میں آ جاتا تو مونکہ جادوگرنی کو ایک پل میں ہی جلا کر راہ کر دیتا مونکہ جادوگرنی سجدے سے سر اٹھا لو اور ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ ہمیں تمہاری خواہش کا علم ہے اور ہم تمہاری مدد بھی کریں گے بونے شیطان نے کڑکدار لہچے میں کہا تو جادوگرنی جلدی سے اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی مونکہ جادوگرنی تم کڑول جادو کی مدد سے اپنی روح مارخور کے جسم میں لے جا سکتے ہو کیونکہ مارخور ایک روحانی جانور ہے اس لئے وہ مارخور آسانی سے خفیہ راستے کی مدد سے کیلاش جا سکتا ہے تم مارخور کے روپ میں کیلاش چلی جاؤ اور وہاں سے شہزادی جولیا کو بہلا پھسلا کر باہر لے آؤ جیسے ہی شہزادی جولیا کیلاش کی حدود سے باہر آئے تم اسے میلان لے کر آ جانا یہاں میلان کی کیڈٹ سکول میں دنیا کی چاروں سمتوں کا مرکز ہے پورے چاند کی رات کو جیسے ہی چاند بلکل سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت اگر بھیڑیے کو تین مختلف زبانوں میں پکارا جائے تو وہ انسانی شکل چھوڑ کر بھیڑیا بن جائے گا شہزادی جولیا جیسے ہی بھیڑیے کی شکل اکتیار کرے گی تم اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف لے جانا بادلوں کے اوپر جاتے ہی تمہیں ایک محل نظر آئے گا تم شہزادی جولیا کو اس محل میں لے جانا وہاں میرا ایک بہت بڑا بھد بنا ہوا ہے تم اس بھد کی قدموں میں شہزادی جولیا کو قربان کر کے اس کے خون میں نہانا اور پھر خون کا پیالہ پینا اس سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر ہو جاؤ گی مونی کا جادوگرنی تم شہزادی جولیا کا خون پیتے ہی موت سے آزاد ہو جاؤ گی بونے شیطان نے اس کو پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جادوگرنی تینوں زبانوں میں سے ایک زبان ایفریکہ کے گھنے جنگلات میں بولی جانے والی زبان ہو دوسری ایمیزون کے گھنے جنگلات میں بولی جانے والی زبان ہسپانوی زبان ہو اور تیسری مقدس شہر ویٹیکن سٹی کی زبان اٹیلین ہو جب ان تینوں زبانوں میں بھیڑیے کو پکارا جائے گا اور پھر چوتھی بار جیسے ہی شہزادی جولیا بھیڑیے کا نام لے گی وہ فوراں بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی تم اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چاند کی طرف پرواز کرنی شروع کر دینا اگر تمہیں ایک پل کی بھی دیر ہو گئی تو شہزادی جولیا دوبارہ انسانی شکل میں آ جائے گی بونے شیطان نے مونکہ جادوگرنی کو پوری تفصیل بتائی اور گائب ہو گیا بونے شیطان کے جاتے ہی مونکہ نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا اور وہ بھی وہاں سے گائب ہو گئی مونکہ جادوگرنی اگلی ہی پل ہمالیا کے دامن میں موجود ایک گھار میں نمودار ہو گئی اس نے جلدی سے گھار میں مومبتیاں جلا کر دائرہ بنایا اور اس دائرے میں بیٹھ گئی اب وہ منتر پڑھنے میں مصروف ہو گئی اس نے منتر کی مدد سے ایک مارکھور کو قابو کیا اور اس کے اندر اپنی روح داخل کر دی بونے شیطان نے اسے کیلاش میں جانے کا راستہ بتا دیا تھا اس لئے وہ آسانی سے کیلاش پہنچ گئی مارکھور چونکہ ایک مقدس جانور ہوتا ہے اس لئے بزرگ نور شاہ کے حصار میں داخل ہو گیا مارکھور جیسے ہی کیلاش پہنچا سامنے ہی جنگل میں شہزادی جولیا اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی شہزادی کی جیسے ہی مارکھور پر نظر پڑی تو وہ اس کو پکڑنے کے لئے بھاگی مارکھور بھی آگے آگے بھاگنے لگا ذرا سی دیر میں ہی وہ خفیہ دروازے کے قریب پہنچ گیا یہاں پہنچ کر شہزادی جولیا رک گئی پورے کیلاش میں سے کسی کو بھی خفیہ راستے میں جانے کی اجازت نہیں تھی یہ صدیو پرانی قسم تھی جسے کوئی بھی نہیں توڑتا تھا کیا ہوا شہزادی جولیا آپ اچانک رک کیوں گئی اچانک مارکھور انسانی آواز میں بولنے لگا ارے تمہیں انسانی زبان آتی ہے شہزادی جولیا مارکھور کو بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی جی شہزادی ان پہاڑوں کی دوسری طرف ایک شہزادہ درخت لگا ہوا ہے جس پر سال میں ایک ہی فل لگتا ہے جو بھی انسان یا جانور اسے کھا لیتا ہے تو پھر وہ انسانی اور حیوانی دونوں زبانیں بولنے لگتا ہے مارکھور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہزادی جولیا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت خفیہ دروازے کے پاس صرف وہ دونوں ہی کھڑے تھے اچھا تو اگر میں بھی وہ فل کھالوں تو کیا مجھے تمام جانوروں کی بولیاں آ جائیں گی شہزادی جولیا نے جلدی سے کہا وہ پیار سے مارکھور کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی جی شہزادی صاحبہ آپ اگر وہ فل کھالیں تو آپ بھی جانوروں کی بولیاں بولنے اور سمجھنے لگی گی مارکھور نے شہزادی سے کہا اچھا تو پھر تم جاؤ اور میرے لئے وہ فل توڑ کر لے آؤ شہزادی مارکھور کو شہزادہ فل توڑ کر لانے کا کہنے لگی نہیں شہزادی اس فل کو وہی توڑ کر کھایا جا سکتا ہے جیسے ہی اس فل کو توڑ کر درخت سے دور کیا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے فل کھانے کے لئے آپ کو خود درخت تک جانا ہوگا مارکھور شہزادی کو سمجھانے لگا اچھا لیکن میں تو اس حصار سے باہر نہیں جا سکتی ہوں میرے اببہ شاہ قاشان نے سختی سے منع کیا ہوا ہے شہزادی جولیا نے معصومیت سے کہا ارے شہزادی آپ فکر مت کریں ہم نے کونسا زیادہ دور جانا ہے اس دروازے کے دوسری طرف ہی تو درخت لگا ہوا ہے آپ ابھی جائیں گی اور اگلی ہی پل فل کھا کر واپس بھی آ جائیں گی مارکھور جلدی جلدی بول رہا تھا نہیں اس میں خطرہ ہے شہزادی اٹھ کر کھڑی ہو گئی ارے شہزادی دیکھو میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں صرف کچھ لمحوں کی ہی تو بات ہے اس کے بعد آپ کیلاش کے ہر جانور اور پرندے کی زبان بولنے اور سمجھنے لگیں گی مارکھور شہزادی جولیا کے سامنے کھڑا ہو گیا جلدی ہی شہزادی مارکھور کی باتوں میں آ گئی اور وہ مارکھور کے ساتھ چلتی ہوئی خفیہ دروازے تک پہنچ گئی اور اس نے روحانی حصار کراس کر لیا جیسے ہی شہزادی جولیا نے کیلاش کا حصار کراس کیا اس کی یاد داشت اسی وقت چلی گئی اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے مارکھور کی طرف دیکھا تو وہاں مونکہ جادوگرنی کھڑی تھی جادوگرنی نے جلدی سے شہزادی جولیا کا ہاتھ پکڑا اور دل ہی دل میں منتر پڑھنے لگی منتر ختم ہوا تو اسی وقت چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا کچھ دیر بعد اندھیرہ چھٹا تو وہ دونوں واپس میلان شہر کے پرسرار کمرے میں پہنچ گئے اس نے ایک منتر کے ذریعے شہزادی جولیا کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی کہ وہ اٹلی کے شہر میلان کی رہنے والی ہے مونکہ جادوگرنی نے اپنے منتروں کے ذریعے جولیا کو اٹیلین زبان بھی سکھا دی مونکہ جادوگرنی نے ایک تھیٹر کرائے پر لیا اور وہاں لوگوں کو ڈراما سکھانے لگی چاند رات کو ابھی پورے بیس دن باقی تھے اس نے بھیڑیے والا ایک ڈراما تیار کیا اور اس کے رہنسر کروانے لگی مونکہ جادوگرنی نے میلان کیڈٹ سکول کی گراؤنڈ میں بھیڑیے والا ڈراما کرنے کی تیاری شروع کر دی دوسری طرف شہزادی جولیا کے گھم ہوتے ہی پورے ملک میں اس کی تلاش شروع ہو گئی شہزادی بہت مغرور اور ظالم تھی اس لئے کیلاش کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے شہزادی کے جانے کے بعد لوگوں نے سخ کا سانس لیا صرف بادشاہ کاشان اور اس کے سپاہی ہی اسے تلاش کر رہے تھے لیکن وہ کیلاش میں ہوتی تو ملتی شہزادی جولیا تو ان سے ہزاروں کلومیٹر دور میلان میں پہنچ چکی تھی شہزادی جولیا کی گمشدکی کے تیسری دن ایک روشن چہرے والا بزرگ کیلاش آیا اور اس نے شہزادی جولیا کی خبر سنائی شہ کاشان شہزادی جولیا کی یاداشت چلی گئی ہے وہ اب مکمل انسان بن گئی ہے اسے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے جب پورے چاند کی رات کو چاند این شہزادی جولیا کی سر پر ہوگا تو اس وقت کوئی صاحب دل والا لڑکا اسے سرک فول سنگائے تو اسے پرانی باتیں یاد آ جائیں گی شہ کاشان کیا اس ملک میں کوئی ایسا صاحب اور شفاپ دل والا لڑکا ہے جو شہزادی جولیا سے محبت کرتا ہو جو اسے دل سے واپس لانا چاہتا ہو بزرگ نے بادشاہ سے کہا تو بادشاہ اپنی پیچھے پورے مجمع کو دیکھنے لگے لیکن کوئی بھی صاف اور شفاپ دل والا نہیں تھا جو شہزادی جولیا سے محبت کرتا ہو بادشاہ مایوس ہو گیا میں ہوں اے روشن چہرے والے بزرگ میرا دل بلکل پاک اور صاف ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی چوری نہیں کی کبھی کسی دوست کو گالی نہیں دی میں پاک دل والا ہوں اور شہزادی جولیا سے محبت بھی کرتا ہوں اچانک مجمع سے آواز آئی اور علی چروہہ لنگڑاتا ہوا آگے آیا اس کی ایک ٹانگ شہزادی جولیا نے توڑ دی تھی لیکن علی پھر بھی شہزادی سے محبت کرتا تھا اس نے شہزادی کو معاف کر دیا تھا علی چروہہ لیکن تمہاری تو ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تم کیسے اٹلی جا سکتے ہو شخ قاشان نے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بادشاہ جب سچے دل سے ارادہ کر لو تو پھر منزل خود بخود ہی آسان ہو جاتی ہے ادھر آؤ بچے بزرگ نے علی کو اپنے پاس بلایا تو وہ لنگڑاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا بزرگ نے کچھ پڑھ کر علی کی ٹانگ پر فونک ماری تو اس کی ٹانگ بلکل ٹھیک ہو گئی بچے میں تمہیں ابھی میلان شہر میں پہنچا دیتا ہوں جولیا وہاں ایک ٹھیٹر میں روزانہ آتی ہے تم بھی وہی داخلہ لے لینا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا پندرہ دن بعد پورے چاند کی رات ہے تم نے اسی دن جولیا کو ایک سرخ فول سنگانا ہے وہ جیسے ہی اسے سنگے گی اس کی یاد داشت واپس آ جائے گی بزرگ نے ایک سرخ رنگ کا فول دیا جسے علی چروہے نے اپنی جیب میں ڈال لیا بیٹا چودوی رات سے پہلے کبھی بھی جولیا کو یہ نہیں بتانا کہ تم اسے جانتے ہو یا تم ایک بھیڑیے ہو اگر تم نے اس رات سے پہلے یہ راز اس پر آشکار کیا تو تم دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا انسان تمہارے کھون کے پیاسے ہوں گے جو بھی تم دونوں کو مار کر تمہارا کھون پیے گا وہ دوبارہ جوان ہو جائے گا اور ایک لمبی زندگی جئے گا اگر کسی کو پتا چلا تو اس دنیا میں سارے ہی انسان تمہارے کھون کے پیاسے ہو جائیں گے اس لئے کبھی بھی اپنا راز کسی پر مت کھولنا شہزادی جھولیا کو بھی مت بتانا اس کی یاد داشت واپس آئے گی تو وہ خود ہی تمہیں پہچان لے گی بزرگ نے علی کو تمام باتیں سمجھائی اور اسے آنکھ بند کرنے کا کہا علی نے آنکھیں بند کر لی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ اڑ رہا ہو آنکھیں کھول دو بیٹے تم میلان پہنچ چکے ہو اسی بزرگ کی آواز آئی تو اس نے آنکھیں کھول دی علی نے اپنے آپ کو میلان کے سینٹرل اسٹیشن کے باہر موجود پایا